میرے لیے میری جماعت کے لیے اور میرے دوستوں کے لیے ایک عزاز کی بات ہے کہ تحریک طلبہ اسلام کے یہ نوجوان یہ چند نوجوان جنہوں نے ایک بہت عرصے بعد تحریک کے احیاء کا فیصلہ کیا اور آج یہاں پر اکٹھے ہوئے حضرت عطاولہ شاہ بخاری امیر شریعت انیس سو انتیس میں جب بجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ نوجوان ازادی کی اس تحریک کا حصہ بنیں اور ہم یہ عزاز حاصل کریں کہ نوجوان اس تحریک کا حرار دستہ ہیں انہی کے اس ارشاد کے بعد مختلف عدوار میں مجلس احرار اسلام سے وابستہ یہ نوجوان مختلف ناموں سے سرگرم رہے انیس سو انتیس کے بعد جب مجلس احرار اسلام بنی تو نوجوانوں نے احرار فاؤنڈیشن احرار کی مختلف ناموں سے ہم نے یہ جماعت جو طلبہ کے نام سے تھی اس کا آواز کیا انگریز کا دور تھا استعمار تھا مشکلات زیادہ تھی لیکن نوجوان قائم رہے اور اپنی جماعت کے لیے کوشاں رہے انیس سو انتیس سے انیس سو سنتالیس تک نوجوانوں نے انگریز کے استعمار کا ہر جگہ ہر طرح سے مقابلہ کیا تحریک احزادی کشمیر ہو یا مختلف صورتوں میں دوگرہ ناج کے خلاف خاص طور پر انیس سو سنتالیس جب پاکستان بن گیا تو ہمارے بزرگ پاکستان تشریف لائے اس کے بعد ہم پر ایک زمانہ اتاب کا زمانہ گزرا انیس سو سنتالیس سے انیس سو ساٹھ تک وہ ڈیروں جبیرداروں پرنگ کا زمانہ رہا بہت سخت حالات تھے لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی طرح ہم سرگرم رہے لیکن انیس سو ساٹھ کے بعد اس کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہا ہمارے بزرگ سید عطا المرسن شاہ بخاری صاحب نے نائنٹین سکسی نائن میں اس کا آغاز کیا اور مختلف نوجوان جس میں میرے پاس مختلف نام موجود ہیں انہوں نے اس کا باقاعدہ اس کو ایک تنظیمی شکل دی جس میں حافظ دوست محمد بابر محروم مرہوم اس کے پہلے صدر اور پہلے سائٹری محمد فاروق بنے پھر انیس سو بہت ستر سے لے کے انیس سو بہتر تک باقاعدہ تنظیم سازی کا آغاز ہوا جس کے بعد ملک رب نواز چنیوٹی صدر بنے اور محترم عباس نجمی اس کے سیکرٹری جنرل بنے انیس سو چہتر کی تحریق میں نوجوانوں کی اس تحریق طلبہ اسلام نے بھرپور کردار ادا کیا اس میں مختلف مواقع کے موقع پر سگت ابو ذر بخاری خاص طور میں انہوں نے کچھ کہا وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں خطاب سالانہ اجتماع تحریق طلبہ اسلام انتیس نومبر انیس سو چہتر رہیم یارکان علم کی روشنی کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا علم کا مقصد اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے جانوروں کی طرح کھانے پینے اور ذریعہ معاش کے لیے چند کتابیں مرتب کرنے کا نام علم نہیں ہے یہ شیطانی فکر و فلسفہ ہے ہم نے علم دین کے حصول اور اس پر عمل کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے ہم اس راستے پر بھول چوب سے نہیں بلکہ پورے شعور کے ساتھ گامزن ہوئے ہیں جب تک آپ کے دشمن کے مقابلے میں اس کے ہتھیار سے بہتر ہتھیار نہیں رکھیں گے کامیاب نہیں ہوں گے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چل رہے ہیں اور ہمارے پیچھے آنے والے بھی روشنی میں ہیں اور ہمارا وجود چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں کی پیداوار ہیں سید ابوزر بخاری نے یہ انیس سو چھتر میں کہا لیکن آج دو ہزار بارہ آ چکا ہے ہم دیکھیں تو یہ سب کچھ آج بھی لاہو ہے ہم علم تو حاصل کیا کریں گے ہم جو ہنر حاصل کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں رکھت تعلق خود ایک یونیورسٹی سے ہے اور علم سے دور دور تک کا واسطہ ہمارے ان آداروں میں نہیں ہے یہ ہنر کے لیے تو کافی ہیں لیکن علم کے لیے نہیں علم کے لیے ہم نے جتنے ہمارے علماء نے کوششیں کی وہ کافی تو نہیں لیکن جس طرح مالانہ داہدوراہتی صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمارے مدارس میں کچھ بھی نہیں تھا ان کے والد صاحب کا ویوہ اپنے والد صاحب کا بھی ایک واقعہ سنا رہے تھے لیکن آج مدارس جس طرح کوشہ ہیں میری خواہش ہے کہ اس سے بہتر کوشہ ہوں اور تحقیق طلبہ اسلام اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہتی ہے اس کے بعد سید عطاو الموسن شاہدی کا بھی انیس سو چہتر کا کچھ کہنا ہے وہ ان قومی مجرموں کے بارے میں یہ قومی مجرموں کے بارے میں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اپنے راستے سے بڑھکایا اور ان کو کسی اور راستے کی طرف جسے موجودہ دور میں سیکولیزم کہہ لیں سوشلیزم کہہ لیں یا کیپٹلیزم کہہ لیں اس کی طرف لے جایا گیا پاکستان کے نصاب تعلیم کے مرتبین قومی مجرم ہیں جو طلبہ کو اسلامی نظام سے آشتہ کندنے کی وجہ فرنگی تہذیب و سیاست کی تعلیم دے رہے ہیں جو خود حق و سلامتی کے راستے سے نواقف ہیں وہ دوسروں کو ترقی کا کون سا راستہ بتلائیں گے نوجوانوں شہرہ زندگی کے عصبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کرتار صحابہ سے روشن کر لو اللہ کی مدد آئے گی اور کامیابی تمہارے قدم جونے گی اس کے بعد جناب عباس نظمی صاحب سابق صدد تحریک طلبہ اسلام انیس سو چھتر رہیم یارخان تحریک طلبہ اسلام کے حوالے سے ایک ایسا کافلہ تیار کرنا چاہتی ہے جو الہا لادینیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہو ہمیں نعاز ہے کہ ہم نے اللہ کے ایک صالح بندے سیدہ بزر بخاری کو اپنا فکری رہنماء بنایا ہے طلبہ کی اعتقادی اور عملی اصلاح پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم کے نفاظ تعلیمی اداروں سے ریانی اور فعاشی کے خاطن اور پاکستان کی نظریاتی اور جگرافیہ اسرحدوں کی تحفظ کے لیے پر امن جد و جہد ہمارا نسبل لین ہے یہ ہمارے بزرگوں کے کچھ کہنے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے انیس سو اسی کی دہائی میں پرفیسر سید محمد ذلکفل بخاری شاہ جی جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے اور پرفیسر محمود الحسن قریشی تحریک کے پلیٹ فارم سے ملتان میں سرگرم رہے اور انہوں نے بقاعدہ اس کا ایک کنونشن بھی منقل کیا اس کے بعد تحریک کی دوبارہ تنظیم ہوئی اور عواص نجمی صاحب اس کے صدر بنے عبداللطیف خالد چیمہ صاحب اس کے سیکرٹی جنرل بنے انیس سو چہتر کی تحریک میں تحریک طلبہ اسلام کا شاندار کردار رہا اس کے بعد پھر یونینز پر پابندی لگی اور زیادہ اور اڈکٹرٹیشپ میں اس پر پابندی لگی تو اس کے بعد شبان احرار کے نام سے دو ہزار دین میں کہ کنونشن لاہور میں منقل کیا گیا اور پھر اس سے دوبارہ سٹوڈنٹس یونین کا احیاء کرنے کی کوشش کی گئی پھر تحریک کا احیاء ان دو ہزار نو میں قاسم چیمہ سے یہ سب ہمدانی اور ان سب بھائیوں نے مل کر کیا اور کوشش کی کہ تحریک ایک دفعہ دوبارہ اپنے پلیٹ فارم پر آئے اور ختم نبوت اور ملک میں دوسرے حوالوں سے اپنا کردار علم کی روشنی کے حوالے سے یہاں پہ میں نے سید ابو ذر بخاری کا کچھ پڑھا تھا کہ علم کا مقصد اپنے خالق و مالک کی خالق و مالک اللہ تعالی کی معرفت ہے جانوروں کی طرح کھانے پینے اور ذریعہ معاش کے لئے چند کتابیں مرتب کرنے کے نام علم نہیں یہ شیطانی فکر و فلسفہ ہے اور اس کے علاوہ قومی مجرم کے حوالے سے پاکستان کے نصاب تعلیم کے مرتبین قومی مجرم ہیں جو طلبہ کو اسلامی نظام سے آشتہ کرنے کے بجائے فرنگی تحجیب و سیاست کی تعلیم دے رہے ہیں ایک وقت آیا جب سوشیلزم اپنے عروج پر تھا اس کا زوال سوویت یونین کے ساتھ ہو چکا پھر کیپٹیلزم اپنے عروج پر رہا اور آج کیپٹیلزم نیویارک کی سڑکوں پر اپنی موت آپ مر رہا ہے ہم سب بھائی بڑھتے ہیں اکثر اخباروں میں آج کل آ رہا ہے وال سٹریٹ قبضہ کرو تحریک اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوشیلزم اور کیپٹیلزم جس کو اسلام کے متبادل کے طور پر پیش کیے جانے کی کوششیں کی جاتی رہیں ناکام ہو گئے اب دنیا ہماری طرف تیس کی قوت کے طور پر دیکھ رہی ہے لیکن ہم ابھی تب کچھ ایسا لاحیہ عمل پیش نہیں کر سکے جس کو دیکھ کر دنیا ہمیں فالو کرے اور ہماری طرف آئے تو میرا اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا اتنی محفلے نہیں ہوئیں لیکن میری ان سے یہ درخواست ہے کہ دینی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے اور دینی تعلیم ہی سب کچھ ہے اور یہی علم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال میں ڈیبیٹ کا دور ہے اور ہمیں دنیا میں دوسری چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر کے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اب ڈیبیٹ کا دور ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اوپن فورم موجود ہیں اب تو میڈیا بھی بہت فاس ہو چکا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس موضوع پر آئیں ختم نبوت کے حوالے سے اپنی دین کی ترویج کے حوالے سے اس کے بعد کیونکہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے تو دین پوری ہماری زندگی پر لاغو ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں دنیا کی نئی جہتوں سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے احرار کے نان سے ایک رسالہ ہے ماویہ شاہی سے میں آج تک نہیں ملا پہلی دفعہ دیکھا ہے اس میں کافی کچھ آتا ہے جو تحقیق کے اعتبار سے بہت بہتر ہے میں نے مذہبی رسالے کافی پڑے ہیں لیکن احرار میں جس تحقیق کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت کچھ بتایا جاتا ہے اور اگر ہم اس تحقیق کو دیکھیں تو ہمیں بھی اسی تحقیق سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی جائے وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی زندگیوں کو آخرت کے لیے بھی اور دنیا دونے کے لیے سوار بھی سکتے ہیں ہم لوگوں نے تحریک طلبہ اسلام ختم خاص طور پر کیونکہ مجلس احرار اسلام کا موضوع ختم نبوت اور حکومت اہلہ الہیہ ہے تو تحریک تحریک کے جو طالبی علم ہمارے ساتھ ہیں میری ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو قائل کریں قائل کریں بات کے ساتھ دلیل کے ساتھ کہ یہ موضوع ہے یہ بات ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا ساتھ دیں اور اس کے لیے مکمل ایک لاحیہ عمل ہے جس کے لیے ہمارے ایک دوست یہاں پر اس کے بعد آئیں گے سبھی ہمدانی ہمارے امیر بھی ہیں تو وہ آپ کو اس سے اس کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کریں گے تو موجودہ صورتحال میں جب میں تو یونیورسی سے اور زیادہ تر ایسے آداروں سے بڑھا ہوں کہ جس میں مجھبی محول کافی کم ہے تو ہمیں اپنے گھر سے یہ بات شروع کرنی چاہیے کہ ہم سب کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے آداروں میں جا کر ہم اپنے دین سے ہٹ جائیں اگر ہم کوشش کر رہے ہیں مجلس ایرار جن میں چلے جائیں تو لوگوں کو یہی علم نہیں ہے کہ یہ قادیانی اور مرزائی کیا ہیں اور ان کے نظریات کیا ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مذہبی حلقوں سے بہت سے کم لوگ ان آداروں میں جا رہے ہیں یا جانا نہیں چاہتے اس کے بارے میں میں اتنا آگاہ نہیں لیکن وہاں آپ چلے جائیں صورتحال بہت بہت ہی بری ہے آپ کسی بھی ایسے آدارے میں چلے جائیں ہم یہاں پر بیٹھیں گے بسا لوگوں کو سب باتوں کا پتا ہے لیکن کوئی کسی کو آگے بتائے گا تو اس کو پتا چلے گا تو ان آداروں اور تمام تعلیمی آداروں جتنے ان کو آپ سیکولر کہلیں یا کوئی بھی نام دیں میری سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے خاص اور پتحریک کے بھائیوں سے جس سے بھی ملے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرنے اس کے لئے ہمارے پاس دلائل ہونے چاہئے اور ہمیں اپنے بزرگوں سے اپنے دھوسے بڑوں سے سیکھنا چاہئے اور سیکھ کر ہم اس کو آگے پہنچائیں بھی اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا اور تحریک اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور انشاءاللہ ضرور کرے گی باقی میرے بھائی جنیت السلام